پیڈیٹ میں وہ آگے بھی پڑھے گا تو آپ تھوڑا سا کوئی بات نہیں ہے کہاں میرا تو من چاہتا کہ میں اس کو کسی تھوڑا سا کچھ سیکھ لے کوئی ٹیکنیکل چیز سیکھے کہاں کہ میرا سہارا بن جائے انہوں نے کہا نہیں میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بچے کو مدرسہ میں ڈال دی گی تو جب استاد نے مشورہ دیا تو اب اگلی کتابیں شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ پڑھنے لگے آپ کے والد اگرامی نے اگلی کتابیں پڑھانا ان کو شروع کر دی جب یہ پڑھنے لگے تو اب آپ نے فقہ حدیث تفصیل لیٹریشر لینگویج علم نجوم فلسفہ مند پھر رکے نہیں پھر یہ سفر رکا نہیں شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ پڑھا یعنی ایک دفعہ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ یہ فقیر ہے یا فقی ہے کہاں کہنا مشکل ہے دونوں ہیں تو سبردست عالم حدیث کے قرآن کے جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو بڑی جلدی سے یہ ساری چیزوں میں ابور حاصل کر لیا تو والد اگرامی کو کچھ تھوڑا سا سہارا ہوا کہ چلو کہیں مسجد میں لگ جائیں گے مدرسہ میں لگ جائیں گے گورنمنٹ میں لگ جائیں گے گورنمنٹ بھی تب وہی لوگوں کو لیتی تھی کہ جو لوگ قرآن مجید پڑھے ہوتے تھے حدیث پڑھے ہوتے تھے نوکری اچھی مل جاتی تھی لیکن آپ ہیں کہ جب یہ سارے علوم پڑھ چکے مہارت اتامہ حاصل کر لی کمرے میں بڑھے تنہائی گوشہ نشیلی سوچتے رہتے سوچتے رہتے والد اگرامی آکر ڈانٹتے بعض اوقاتو جگڑے کی نوبت آ جاتی تو اس جگہ پر شمس طبریزی خود لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں مقالات صفحہ سات سو چالیس کے اوپر آپ لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ جملہ سن لیتی میں ترجمہ کروں کہتے ہیں کہ میں اپنے ہی قصبہ میں اجنبی تھا اپنے ہی ٹون میں میں اجنبی تھا میرے مقام کو میرے اببہ بھی سمجھ نہ پائے یہ خود لکھتے ہیں میرے مقام کو میرے والد اگرامی بھی سمجھ نہ پائے تو شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ مسلقا شافعی ہے پانیت اگرامی سے بات چیت ہوتی لیے آخر پھر آپ نے کہا اببہ میں یہ کام کرنی سکتا مجھے تو اللہ کے لیے چھوڑ دے کوئی ایسا وقت تو ہوتا ہے کہ جب بیٹا اپنے باپ سے بات کرتا ہے تو باپ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنی ساری خواہ شاند ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے تو شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ جب اببہ سے کہا اببہ مجھے چھوڑ دو میں یہ دنیا کے کام اببہ میرا دل نہیں لگتا ہے میں نوکری نوکری نہیں کر سکتا کہا ٹھیک ہے بیٹے تیری مرضی اب شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اب گھر سے نکلے طبریز سے نکلے پہلے آپ درویشوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دی آپ نے درویشوں کے ساتھ جب بیٹھے تو وہاں جن درویشوں کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے بعد میں آپ نے وہ درویشوں کی محفل کو چھوڑ دی کیوں کہنے لگے کہ یہ صرف لبادہ اڑتے ہیں اندر ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم کسی گروپ کو بہت اچھا سمجھ کر اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں جب ہم فری ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت ان کے اندر نہیں ہے صرف پگڑی ہیں جبے ہیں اندر کچھ نہیں ہے تو یہی شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا آپ نے جب دیکھا بس کہا کہ یہ صوفیوں کا لباس پینا ہو اندر کچھ نہیں ہے تو آپ نے درویشوں کی محفل چھوڑ کر علماء کی محفل اختیار کر لی اب علماء کی محفل میں بیٹھ لے گئے فقہاں کی محفل میں بیٹھتے لیکن کمہ یہ تھا شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کا کہ اکثر جب ہم لوگوں کو کچھ آتا ہو نا تو ہم کسی جگہ بیٹھ جائیں تو اپنا اظہار ضرور کرتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں آپ کسی مسجد میں اگر مولوی ہیں مسجد میں مولوی ہیں یا آپ حافظ ہیں تو اگر کوئی آدمی آپ سے مسئلہ پوچھے اور جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو وہ مسئلہ آتا ہو یا آپ سے کوئی آیت پوچھے اور اس کو وہ آیت آتی ہو تو آپ کے بتانے سے پہلے وہ بول پڑے گا کہ تاکہ پتا چلے کہ مجھے آتا ہے تو تو شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ علامہ کی محفل میں بیٹھتے محال ہر سبجیکٹ پہ لیکن مجال ہے کہ کسی کو پتا چل جائے کہ یہ بھی علامہ ہے انہیں سب کچھ آتا ہے علامہ کی محفل کے اندر آپ بیٹھنے لگے لیکن خود کو شپا کے رکھتے اب مولا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے پاس شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنا علم ہے اب میں دیوانے شمس نہیں پڑھنا چاہتا میں مقالات نہیں پڑھنا چاہتا میں ان کی شاعری نہیں پڑھوں گا میں ایک جملہ بول دوں گا اور اس جملے سے اندازہ لگا دیجئے کہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنا علم ہے بھائی ان کا دیوانہ وہ ہے کہ جن کے دیوانے روم والے تھے خلقت جن کی دیوانی ہو جب وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے تو کیا بات ہے مولانا جلال علیہ کے رومی رحمت اللہ ان کے دیوانے ہیں بس اسے اندازہ لگا لوگے علم کتنا ہوگا اور خود انہوں نے مسئلے کو جو ہے وہ حل کر دیا ایک جگہ کے اوپر کہنے لگے شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کے پاس کتنا علم ہے تمہ اندازہ نہیں لگا سکتے بس ایک مثال دی کہنے لگے جو آدمی ان کے دروس کو اٹنڈ کرتا ہے جو آدمی ان کے محافل کو ان کی محافل کو اٹنڈ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ تصوف میں اور علم میں جتنے اعلی مقام پر فائز ہوگا وہ خود کو کم تر سمجھنے لگ جائے میں کہتا ہوں کہ اب اس جملے کے بعد مجھے ضرورت نہیں کہ میں دیوانے شمس پڑھوں فارسی کا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی اور اشعار کا سہانہ لوں کہ جب مولانا جلال بی رومی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ کوئی کتنے ہی اعلی مرتبے پر فائز ہو چند دن جب ان کی محافل میں بیٹھنے لگ جاتا ہے تو بیٹھنے کے بعد وہ یہ قرار کرتا ہے کہ میں کم تر درجے پر تھا اللہ اکبر جلال شکل وحشمس تبریزی رحمت اللہ علیہ تصوف بچپن ہی سے تھا آدمی تھوڑا ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے لیکن اپنے صحیح رستے پر پھرا جاتا ہے